موسیقی کیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی بات تو سن لے نا دیکھیں یہ پارلیمان کے یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بات کی اور اس کا جواب سن لیں اگر ہم صرف بولیں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو آپ یہ ہوج کس طرح چلائیں گے عمر صاحب کال آپ کی کون بات سنے گا یہ شور کریں گے شور اس لیے مچا رہے ہیں یعنی شور اس لیے مچا رہے ہیں ایوان کی کاروائی بروز جمعہ یکم مارچ دوہزار چوبیس صبح دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے سولوی قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شور سرابہ شدید نارے بازی سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے سپیکر کی ایک نہ سنی ایوان کی کاروائی مشکل بنا دی بیریسٹر گوھر کا اجلاس پر اعتراض کہا خواتین کی مقصود نشستوں کے بخیر ایوان نامکمل ہے عوام کا نمائندہ تب بن سکتا ہے جب عوام نے منتخب کیا ہو سپیکر صاحب آپ کے بائیں جانب اجنبی ایوان میں بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے لیگی رہنماں خواجہ آصف نے موچا سنبھالا بولے سنی اتحاد کانسل نے الیکشن میں ایک سیٹ نہیں جیتی مقصود نشستوں کے لیے پلائی کیا اور نام نہ دیئے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا گیا انہیں کوئی مقصود نشست نہیں چاہیے شور شرابے پر خواجہ آصف نے ایوان میں گھڑی بھی لہرا دی قومی اسمبلی کے نو منتخب عرقان نے حلف اٹھا لیا نواز شریف شہباز شریف آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو حلف اٹھانے والوں میں شامل عرقانی اسمبلی نے حلف کے بعد رول آف میمبرز پر دستخط کیے سنی اتحاد کانسل کے عراقین کا بات کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ سپیکر نے کہا پہلے ایوان کے ممبر تو بن لیں علی محمد خان سمیت کئی ارکان سپیکر چیر کے سامنے کھڑے ہوئے بانی پیچھ آئے کے حق میں نعرے لگاتے رہے ارکانی اسمبلی نے سیاسی قیادت کی تصاویر اٹھائے رکھی ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی سپیکر مسلسل خاموش کروانے کی کوشش کرتے رہے نعرے لگانے والے کارکنوں کو مہمان گیلوری سے نکالنے کی وارننگ دی گئی نواز عریف نے آئی ایم ایف کو خط لکنا ملک دشمنی قرار دے دیا قائد نون لگ نے قومی اسمبلی پہنچنے پار میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی سیاسی چمات ایسے خط نہیں رکھ سکتی ایسے خط صرف وہ لکھ سکتے ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے نامزد وزیراعظم شہباز شریف نے خط لکھنے کی مضامت کر دی کہا آئی ایم ایف پروگرام سبوت آسٹرنے کے لیے خط لکھا گیا سائفر کے بعد آئی ایم ایف کو خط سے ثابت ہوا یہ ملک کی تباہی چاہتے ہیں آئی ایم ایف کا جو اس کو نیٹر نکھا ہے امروان خیم نے کہ پاکستان کی جو فنڈز ہیں جو ان سے نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے ان کا ایلیکشن کو آرڈٹ کر رہا جائے سائفر کے بعد ایک اور ملک تشمی کا ثبوت ہے اس کے بعد کسی کی کوئی شک نہیں رہنے چاہیے نیازی یہ چاہتے ہیں خدا رخواستان پاکستان مکمل تباری کا شکار سربرا جے یو آئی فے نے اسمبلی مدت پوری نہ ہونے کا خدشے کا اظہار کر دیا مولانا فضل الرحمن نے کہا اسمبلی پان سال پورے کرتے نظر نہیں آتی یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے ایک اور آزادی مارچ کے سوال پر انتظار کرنے کا کہہ دیا مولانا پی ٹی آئے کے ساتھ مل کر احتجاج کا سوال بھی گول کر گئے صحافی کو جواب دیا آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے شیڈیول جاری رائے شماری کل ہوگی نون لیگ کے سردار آیا صادق نے سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے پیبلز پاچی کے غلام مصطفی شاہ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے لیے امیدوار کاغذات جمع سنی اتحاد کانسل سے آمیڈ ڈوگر سپیکر کے کینڈیڈیٹ ڈیپٹی سپیکر کے لیے جنید اکبر خان کے کاغذات نامزدگی جمع آیا صادق نے کہا سپیکر کے لیے رائے شماری کل دس بجے ہوگی اتوار کو وزیراعظم کا انتخاب ہوگا میں ایوان کو مفاہمت پر اکٹھا چلانا چاہتا ہوں قومی اسمبلی کا پہلا اجلا سیاست دانوں کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا سیاست دانوں کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا اسمبلی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہے بلاو البھٹو نے تمام پاتیوں کے قیادت سے ان کے نشستوں پر جا کر مسافہ کیا سابق صدر آصف زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے نشست پر گئے قائد نون لیگ نواز فریف نے مریم نواز کو گلے لگا کر پیار کیا شہباز فریف اسحاکٹار اور حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کی ادھر وزیرالہ پنجاب پی پی رانوما آصفہ بھٹو سے ملنے پہنچ گئے مہمانوں کی گیلری میں دونوں کی پرتفاک ملاقات ایک دوسرے کی خیریت تریافت کی ہم نے عہدوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ایمکی امرہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے اسمبلی میں بھیجا گیا فلاح کے لیے کام کرنا ضروری ہے خالد مقبول صدیقی بولے یہ ایوان لڑنے کے لیے نہیں فاروق ستار نے کہا مشکل حالات میں ڈیلیور کرنا ہوگا گھر میں جھگڑے سے عالمی ادارے کو آگاہ کرنا مناسبی ہے سنوی اتحاد کانسل کے بابر سلیم سواتی سپیکر کے پی منتخب حلف اٹھا لیا جے یو آئی نے رائش ماری کا بائیک آٹ کیا تحریک انصاف کی سرویہ بی بی ڈیپٹی سپیکر بن گئیں ستاسی ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی حلف بھی اٹھا لیا ادھر سوبیا شاہد کے ووٹ کے لیے آنے پر مہمانوں کی گیلوری سے شدید نعرے بازی کی گئی نون لیگی کارکن نے نامزد وزیراعلا کو شکایت لگا دی علی امین گنڈاپور نے کارکنوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کی کارکن پھر بھی خاموش نہ ہوئے سوبیا شاہد نے کارکنوں کو جوتا دکھا دیا بلوچستان اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بلا مقابلہ منتقب نونڈک کے عبدالخالق اچھاکزائی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی بن گئے پیپلز پارٹی کی غزالہ گورا پر خیر مقابلے کے ڈیپٹی سپیکر منتقب ہو گئیں دونوں کے مقابلے میں کسی نے کاغذہ جمع نہیں کرائے کچھ دیر بعد دونوں اپنے حدہ کا حلف اٹھائیں گے وزیراعلا پنجاب راولپینڈی کے بڑے منصوبے دیکھنے پہنچ گئیں رنگ روڈ منصوبے اور ڈاؤٹ شاہو ڈیم کا دورہ کیا تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا مریم نواز کو متعلقہ حکام نے منصوبے پر بریفنگ دی راولپینڈی رنگ روڈ منصوبہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت کی بانی پی ٹی آئی آئی ایم ایف کو ختمیں بتاتے کہ وہ قیدی ہیں جیل میں کرپشن ٹرائل بھگت رہے راہنوان نون لیگ اتاولہ تارر نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا کہا آپ اب بھی چاہتے ہیں پاکستان سے مہنگائی ختم نہ ہو کیپی میں جیتے تو دھاندلی نہیں جہاں ہارے وہاں دھاندلی ہوئی پاکستان مواشر استحکام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے امریکی رد عمل سامنے آگیا ترجمان محکمہ خارچو میتھو ملر نے کہا آئندہ کئی ماہ کی پولیسیاں مواشر استحکام برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر مواشر صورتحال کو ترجیح دینا ہوگی پاکستانی معیشت کو طویل مدتی صحت اس کے استحکام کے لیے ہم ہیں امریکہ بین الاقوامی فینانسنگ سے نجات کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتا ہے صدر کے انتخاب کی آئینی تاریخ آگئی الیکشن کمیشن یکم مارچ کو شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا ترجمان کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا دو مارچ دن بارہ بجے تک کاغذات کسی بھی پریزائیڈنگ افسر کو جمع کروائے جا سکیں گے بارش تھم گئی مگر گوادر والوں کے مشکلات نہ تھم سکیں پورا شہر تحال پانی پانی نشیبی علاقے تالاب میں تبدیل دکانوں بازاروں اور مارکٹوں میں کئی فٹ پانی جمع سیکڑ افراد نقل مقانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل لوگوں نے آمد و رفت کے لیے کشتیوں کا استعمال شروع کر دیا امرجنسی نافیس امدادی سرگرمیاں جاری پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری جوانوں نے فسے دہاتیوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا کوئٹ شہر اور گردونوہ میں بادنوں کی اننگ جاری سڑ کو پر پانی جمع ٹرافک کی روانی متاثر ہو گئی قلعہ عبداللہ میں جلد حل ایک ندی نالوں میں توقیانی کوہلو اور گردونوہ میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آبا گئے آگ سے دو مارچ تک بارش اور شدید برفباری کا امکان پی ٹی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا دوسری جانبات سے چار مارچ تک مری اور گلیات میں توفاری بارش اور برفباری متوقع وزیرالہ حسن مراد علی شہر نے صوبے میں رین امرجنسی نافیس کر دی اڈیالہ جیل میں قیدیوں میں جھگڑا ایک قتل دوسرا شدید زخمی قیدیوں کے درمیان تصادم ہائی سیکیورٹی زون میں پیش آیا جھگڑے کے دوران اجازت ربانی نامی قیدی کو قتل کر دیا گیا اماد علی شدید زخمی ہوئے پیمز اسپطال میں زیر علاج ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن کے بڑے مقابلے ایونٹ کا سولوہ میچ شام سات بجے کراچی میں ہوگا کراچی کینگز اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز آمنے سامنے ہوں گے رائیلی روسو اور شان مسود کی کپتانی کا امتحان ہوگا گلیڈیئیٹرز کی میگا ایونٹ میں شاندار کار کردگی لاہور میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کی پی سی بی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا فیصلہ چھے سینئر افسران کی دو سال کے لیے ڈیپٹیشن پر خدمات بورٹ کے سپرد ذرائق مطابق سیکریٹری سی اینڈ ڈبلیو پنجاب سہیل اشرف ایس پی زین آسیم ایس پی ارتضا کمیل ڈیپٹری کمیشنر جھنگ عبداللہ خورم نیازی پی سی بی کے امور چلائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کیمسل نے ٹیس پلیئرز کی نئے رانکنگ جاری کرتی بابر آزم تنظلی کے بعد پانچوے نمبر پر چلے گئے نئے رانکنگ میں نیوزلین کے کین ویلیمسن پہلے نمبر پر موجود آسٹریلیا کے سیف سمیت کا دوسرا انگلین کے جور روٹ تیسوے نمبر پر آگئے ٹیسٹ بولرز میں بھارت کے جسپریت بومرا کی پہلی پوزیشن پاکستان کے شاہین آفریدی ایک درجہ ترقی کے بعد بارویں نمبر پر آگئے سپیشل اولمپکس اور لیجنڈز ایرینہ کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخد سابق سکواش چیمپین جہانگیر خان اور سپیشل اولمپکس پاکستان کی چئر پرسن رانک لاکھانی نے دستخد کیے سراکداری کے تحت کھلاڑی لیجنڈز ایرینہ میں جدید سہولیہ سے مستفید ہو سکیں گے سرکاری نوکری بھی علم کی لگن کم نہ کر سکی ایک اور ٹرافک وارڈن ڈاکٹر بن گیا حبیبو رحمان نے پنجاب یونیورسٹی سے ساؤت ایشن سٹیڈیز میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کر لی پاکستان چائنا ریولیشنز کے انوان پر تحقیقی اور تنقیدی مقالہ لکھا پی ایچ ڈی ہولڈر وارڈنز کی تعداد دس تک جا پہنچی لیڈس او وارڈنز ایمفیل کی ڈگری حاصل کر چکے موسیقی